جمع ہوئے ہیں نا دیری بالا گاڑا دہی اور اس کے اوپر جمعی موٹی ملائی کی پرت تو دیکھئے بلکل ایسا ہی ہوتا ہے نا دیری بالا دہی چلی تو اس کی تھوڑی سی ملائی نکال لیتے ہیں دیکھیں گا دہی کے اوپر کتنی موٹی ملائی ہے چلی تو اسے ایک کٹوری میں نکال لیتے ہیں ایسے ہی کاٹ کر دیتے ہیں نا دیری والے دہی کو باو دیکھیں دہی میں بلکل بھی پانی نہیں ہے اور دہی بھی بہت اچھی طرح سے جمع ہوگا ہے چلی تو میں دہی کو ہلا کر بھی دکھا دیتا ہوں دیکھیں کہ دہی ایک دم ٹھوس لگ رہا ہے جیسے کہ یہ بلکل ہلی نہیں رہا ہے لیکن اسے اس طریقے کا پرفیکٹ دہی بنانے کے لئے ہلوائی بہت ساری ٹرک کا پریوب کرتے ہیں اور انہی ٹرک کی وجہ سے ان کا دہی ہمیشہ ایک سا جمتا ہے اگر آپ گھر پر بھی اسی طریقے کا گاڑا اور ملائی دار دہی جمعنا چاہتے ہیں تو آپ ہلوائی کی ٹرک کے ساتھ ہی جمعیں اور اگر آپ کا دہی کبھی صحیح طریقے سے نہیں جم رہا ہو تو اس کا سولوشن بھی اس ریسپی میں ہم بتائیں گے آپ کا دہی ہمیشہ اسی طریقے سے جمعے گا چلے تو پھر دہی جمعنا شروع کرتے ہیں ہلو فرینز آپ کا پروڈیوچرل ٹرک فوڈوں ایک بہت سارے دہی جمعنا چکھوں Google گھر ہو اٹھیک کو بھی اسی طریقے سے P freaking change جگرمی جمع 80% ہلوائی کر تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو پہلے سے لائک کریں ہو سکتے دوستوں کے ساتھ سے شیر کرنا نہ بھولیں دہی جمعانے کے لئے میں نے یہاں پیکٹ والا فل کریم دور لیا ہے آپ بھینس کا دودھ بھی لے سکتے ہیں یہاں میں نے چار لیٹر دور لیا ہے اور یہاں میں نے تین چار چم میں جتنا دہی لیا ہے اس سے ہم دہی جمعیں گے یہاں روم ٹمپریچر پر رکھا ہوا دہی ہے اور یہ دیری والا گاڑا دہی ہے ہم کو بلکل پتلا دہی یا پانی والا دہی نہیں لینا ہے اس سے دہی اچھی طریقے سے نہیں جمتا ہے چلی تو پھر دہی جمعانہ شروع کرتے ہیں دہی جمعانے کے لئے سب سے پہلے ہم دودھ کو گرم کر دیتے ہیں اسے گرم کرنے کے لئے میں نے لوہی کی کڑھائی لیے آپ ایلومینیو کو برتن یا سٹیل کوئی بھی برتن لے سکتے ہیں اب ہم پیکٹ والا دودھ کڑھائی میں کاٹ کر دیتے ہیں لیکن آپ کم دودھ یعنی ایک دو لیٹر دودھ کو کسی بھی بھاری تلی کے برتن میں گرم کر سکتے ہیں لیکن جب آپ زیادہ قوانڈیٹی میں دودھ گرم کریں تو آپ لوہی کی کڑھائی میں ہی دودھ کو گرم کریں یہی ہلوائی والے کرتے ہیں اس سے کیا ہے نہ تو لوہی کی کڑھائی میں دودھ نیچے تلے میں لگتا ہے اور نہ ہی اس کو زیادہ چھاننے کا جھنجت رہتا ہے آپ اس دودھ کو پہلے بھی چھان سکتے ہیں میں اسے بعد میں چھانوں گا سارا دودھ میں نے کڑھائی میں نکال دیا ہے آپ کڑھائی کو گیس پر رکھ دیتے ہیں اور گیس کی فلم کو ہائی کر دیتے ہیں جب آپ گھر پر تین لیٹر یا اس سے دودھ گرم کریں تو آپ اس میں آدھا گلاس پانی ملا سکتے ہیں کیونکہ گھر کی گیس ہلوائی والے بھٹی سے سلو جلتی ہے اس لیے دودھ دیر میں گرم ہوتا ہے اور وہ دھیلے دھیلے گرم ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے اس کا جو ایکسٹرا پانی ہے یعنی زیادہ زیادہ پانی اڑ جاتا ہے اس لیے آپ اس میں آدھا گلاس جتنا پانی ڈال سکتے ہیں میں نے بھی اس میں آدھا گلاس جتنا پانی ایکسٹرا ڈالا ہے اور اگر آپ ایک دو لیٹر دودھ گھر پر جمائیں تو آپ اس میں پانی بلکل نہ ڈالیں چمچ کو آپ تلے تک لے جاتے ہو لگاتا چلاتے رہیں چلانا بلکل بھی بند نہ کریں اور گیس کی فلم کو ہائی رکھیں تب ہی دودھ آپ کا جلدی سے گرم ہوگا اب دودھ میں اوبالا گیا ہے اس کو ہم اوبالا آنے کے بعد بھی ایک منٹ تک اور اوبالیں گے اس سے دودھ تھوڑا اچھی طریقے سے پک جائے گا اب گیس کی فلم کو ہم بند کر دیتے ہیں اب میں اس طریقے کی ٹری لے لیتا ہوں ہلوائی ہے ڈیری والے ایسی یہ ٹری میں جماتے ہیں یا وہ مٹی کے برتن جیسے کودا بھی کہتے ہیں اس میں بھی جماتے ہیں اگر آپ کے پاس مٹی کا برتن ہو تو آپ اس میں بھی جماتے ہیں اور اگر آپ کے پاس اس طریقے کی ٹری ہے تو آپ اس میں بھی جماتے ہیں بس جمانے کا طریقہ ایک سا ہی ہے اب میں اسے پنی نکالنے والے سوٹی کپڑے سے چھانوں گا اس کو میں اس پر بچھا دیتا ہوں کیونکہ دودھ ہمارا گرم ہے آپ دودھ کو بھالنے سے پہلے بھی چھان سکتے ہیں لیکن بعد میں دودھ چھاننے سے اگر برتن میں دودھ لگ جاتا ہے یا اس کی خرچن دودھ میں آ جاتی ہے تو وہ دہی میں نہیں آ پاتی ہے کیونکہ دودھ ہمارا بہت ہی گرم ہے ڈیری والے دودھ کو پلاسٹک کے جگ سے پلٹتے ہیں اس سے ان کی ہاتھ نہیں جلتے ہیں کیونکہ پلاسٹک کا جگ گرم نہیں ہو پاتا ہے اور سٹیل کا یا ایلیمنیم کو برتن ترند گرم ہو جاتا ہے تو جب بھی آپ کو زیادہ دودھ کسی میں پلٹنا ہے تو آپ پلاسٹک کا جگ لے سکتے ہیں یا پلاسٹک کا مک کسی کا بھی پریوب کر سکتے ہیں اور آپ کوشش کریں کہ جس بھی کپڑے سے آپ دودھ کو چھانے وہ کپڑا سفید ہو کیونکہ رنگین کپڑا جو ہے کلر چھوڑ سکتا ہے اب ہم اس دودھ کو سیلنگ فینیانی چھت والے پنکے کے نیچے رکھ دیں گے اور پنکے کو چلا دیں گے اس سے دودھ کے اوپر بہت اچھی ملائی بنتی ہے دیکھئے گا دو منٹ میں ہی دودھ کی ملائی ہاں سے اٹھنے لگی ہے ڈیری والے دودھ کے اوپر اسی طریقے سے گاڑی ملائی لاتے ہیں تب ہی تو ان کے جمعے دہی کے اوپر ایک گاڑی ملائی دار پرت ہوتی ہے اب گرم دودھ کو ہم ایک برتن کی سہتہ سے اس طریقے سے فینٹیں گے اس سے دودھ میں جھاگا جائے گا اور ملائی بھی اچھی پڑے گی پر ہمیں دودھ نکالنے کی ترند بعد دودھ کو فینٹنا ہے کیونکہ اگر دودھ تھنڈا ہو گیا اور اس کے بعد آپ فینٹیں گے تو اس پر ملائی اچھی نہیں جمعے گی تو دودھ جب گرم ہو ترند آپ فینٹیں اور اگر دودھ دکرب ہونے پر آپ نہ فینٹ پائیں تو اس کو بالکل بھی آپ فینٹیں نہیں بس اس کو ایسے ہی جمعنے دیں پنکے کی آبا میں تب بھی ملائی بہت اچھی اوپر آ جائے گی اگر آپ ایک اے دو لیٹر دودھ سے بھی دہی جمعیں تو آپ اسی طریقے سے جمعیں لیکن دودھ چھوٹے برتن میں ہی جمعیں کیونکہ دودھ کی اونچائی ہمیں صحیح رکھنی ہے تاکہ دودھ کافی سمیتے گرم رہے تو آپ کوشش کریں جو بھی برتن لیں اس میں دودھ تھوڑی اونچائی تک بھرا رہے جس سے دودھ جادہ دیکھتا ہے گرم بنا رہے اور آسانی سے جم جائے اب میں اس طریقے کی ایک موٹی ٹاول بچھا دیتا ہوں یہ بچھانا بہت جروری ہے اس سے دہی سردی اور گرمی دونوں موسم میں بڑی آسانی سے اور جلدی جم جاتا ہے اب اس ٹاول کے اوپر ہم دودھ کو رکھ دیتے ہیں دودھ کو آپ لینک جگہ پر ہی رکھیں ٹیڑی میڑی جگہ پر نہ رکھیں اب دودھ کو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہ دہی جمعانے لائک تھنڈا ہو گیا یا نہیں دودھ ہمارا صرف اتنا ٹھنڈا ہے کہ انگلی اس کو سہن کر سکے لیکن سردیوں میں اس سے تھوڑا سا دودھ گرم رکھیں یعنی انگلی دو منٹ تک تو سہن کرے پر لگے کہ ہاں تھوڑا سا جادہ گرم ہے اب تب اس میں دہی ڈالیں اس سے سردیوں میں بڑی آسانی سے جم جائے گا لیکن گرمیوں میں کیول ہماری انگلی جو ہے دودھ کو سہن کر سکے اپنے میں ہی آپ کا دہی اچھی طریقے سے جم جائے گا چلیے اب دودھ تو ہمارا جمنے لائک گنگنا ہے تو جب بھی آپ دودھ میں دہی ڈالیں تو چار پانچ جگہ جرور ڈالیں اس سے دہی اکولی یعنی سبھی جگہ سما روپ سے جمتا ہے تو میں دہی کو اب ڈال دیتا ہوں میں نے آدھا چمچ اس کونے میں ڈالا اور آدھا ہی چمچ میں نے اس کونے میں ڈال دیا اسی طریقے سم بیچ میں بھی ڈال دیتے ہیں اور اب اس کونے میں میں نے یہاں ٹوٹل دہی جو ہے ڈھائی چمچ جتنا یوز کیا ہے اگر سردی ہے تو آپ تین چمچ جتنا یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم دودھ کو ایک بڑے برطن سے ڈک دیتے ہیں میری پاس اس طریقے کی بڑی ٹرے ہے میں اس سے ڈک دیتا ہوں ہمیں دودھ کو پوری طریقے سے ڈکنا ہے تاکہ کہیں سے بھی دودھی کرمہار جو ہے باہر نہ نکل سکے اب اس کے اوپر بھی ہم موٹے ٹابل ایک کمبل ڈال دیتے ہیں ایسا سردیوں میں جرور کریں میری پاس ہی کمبل ہے میں اسے اس کے اوپر اچھی طرح سے کور کر دیتا ہوں ایسا کرنے سے چاہے سردی ہو یا گرمی ہو ہنڈر ٹین پرسنٹ دہی آپ کا ڈیری کے طریقے سے ہی جمعے گا تو آپ دھیان رکھیں کہ آپ کو نیچے ٹابل بچھانی ہے اور اس کے اوپر بھی ایک ٹابل سے ڈک دینا ہے یہ دونوں طریقے سے آپ کا سردی میں دہی بہت اچھا جمعے گا اور گرمیوں میں بھی بہت اچھا دہی جمعے گا اور بہت جلدی جمعے گا پر یہاں پر ہم کو ایک بات کا دھیان اور رکھنا ہے کہ ایک بار دہی ڈالنے کے بعد دودھ کو نہ تو چھونا ہے اور نہ ہی ہلنے دینا ہے یعنی دودھ ایسی جگہ رکھنا ہے کہ اسے کوئی بھی دہی جمعے تک نہ چھوئے نہیں تو دودھ آپ کا جب پھٹا پھٹا سا جمعے گا یا یہ بھی ہو سکتا ہے گرمی کی وجہ سے دودھ بھی پھٹ رکھتا ہے اب گرمی ہے تو میں اسے 6 گھنٹے بعد ہی کھولوں گا لیکن اگر سردی ہے تو آپ اسے 8 سے 9 گھنٹے بعد ہی چیک کریں ایسا نہیں کہ آپ بیچ میں بار بار اسے چیک کریں اب 6 گھنٹے ہو چکے ہیں تو میں کھول کر چیک کر لیتا ہوں دیکھئے گا دہی ہمارا پرفیکٹ ڈیڈی بالوں کی طریقے سے جمع چکا ہے یہ تھوڑا سا اوپر نیچے کرنے سے بھی نہیں بہر آئے لیکن ابھی بھی ہم اسے زیادہ ادھر ادھر نہیں لیں گے نہیں تو دہی جو ہمارا ٹوٹ سکتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دہی جم چکا ہے تو اسے کھٹیں اور کھائیں پر سابدھان اسے کھٹنے کی زیادت بالکل نہیں ہے جب تک یہ فریز میں اچھی طرح سے تھنڈا نہ ہو جائے ارے بھائی مجا کر رہا تھا لیکن اسے فریز میں تھنڈا کرنا جروری ہے نہیں تو اتنا اچھا جمع گوا دہی بھی بیکار ہو جائے گا اب اس کو دو گھنٹے فریز میں تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اس سے اس کے اوپر کی ملائی تھوڑی موٹی اور سکت ہو جائے گی تو اب اس کو اٹھا کر میں فریز میں رکھ دیتا ہوں اب دو گھنٹے ہو چکے ہیں دہی بھی تھنڈا ہو چکا ہے تو اسے فریز سے نکال لیتے ہیں دیکھیں گا کتنا اچھا دہی جمع گوا ہے اس کے اوپر آپ ملائی دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی لگ رہی ہے بلکل ڈیری والے دہی کی طریقے سے چلی میں تھوڑی چمس سے نکال لیتا ہوں دیکھیں گا کتنی موٹی ملائی ہے اور ہاں ڈیری والے تب ہی دہی کو کٹتے ہیں جب تک دہی تھنڈا نہ ہو جائے چاہیں جتنے بھی گرہ کیوں نہ لوڑ جائیں اب اسے ہمیں کٹوری میں نکال لیتے ہیں ایسے ہی کٹ کر دیتے ہیں نا ڈیری والے باو آپ تو من ہو رہا ہے کہ اس میں چینی ڈالیں اور کھا جائیں اگر آپ کا دہی نہیں جم رہا ہے یا کسی پرکار کی دکت آ رہی ہے مان لیتے ہیں دہی آپ کا جو ہے جبنے پرابلم ہو رہی ہے یا تھنڈی کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے یا آپ کا دودھ ایک دم تھنڈا ہو گیا تو اس کے دو تین کر رہا ہے جیسے کی یا تو آپ کا دودھ تھنڈا ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے دہی لگایا ہے اس لئے آپ کا دہی نہیں جم پا رہا یا تھنڈے کے موسم کی وجہ سے دہی کہیں سے کھلا رہ گیا ہے تو کیا ہے جو اس کے اندر کی گرمیوں وہ باہر نکل رہے گی اس لئے آپ کا دہی نہیں جم پا رہا ہے چلے تو کوئی بات نہیں اس کا بھی ایک solution ہے آپ اس کے لئے جو ہے پانی کو گرم کر لیں اور دہی جمنے والے برطن کو گرم پانی میں دو گھنٹے کے لئے رکھ کر چھوڑ دیں دہی آپ کا پرفیکٹ طریقے سے جم کر تیار ہو جائے گا بلکل اسی طریقے سے تو آپ کو ٹینسن لینے کے بلکل ضرور نہیں اگر دہی جمنے میں آپ کو دکت ہو رہی ہے تو آپ گرم پانی میں دہی کو رکھ دیں یہ دو گھنٹے کے اندر سیٹ ہو جائے گا تو دوستوں امید ہے آپ کو دہی جمانے کے بھی دھی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو بھئی جی لائک جرور ٹھوک دینا ہو سکتے سے شیئر کرنا تو بلکل نہ بھولیں اور اگر سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب چیرو کر لینا اور اس کو بگلے جو گھنٹا ہے اسے تو جرور دوا دینا یعنی کہ گھنٹا رنگا ہونا چاہیے تاکہ ہم بار بار آپ سے جھے ملتے رہیں اور ایسی نئی نئی ریسپیس لاتے رہیں